ہیلو ایوریون ویلکم ٹو موناس کچن یہ وہ پیسٹ ہے جسے ہم روز مرا کے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور اکثر ہم اسے بازار سے خریدتے ہیں تو اس میں کئی بار بہت ہی سٹرونگ سمیلنگ ہوتی ہے اور جب ہم اسے کھانوں میں ڈالتے ہیں تو کھانوں کا فلیور بلکل چینج ہو جاتا ہے and you keep wondering کہ یار کوئی ایسا پیسٹ ہو مل جائے ہمیں کہ ہم روز روز اسے ہمیں بنانا بھی نہ پڑے کیونکہ یہ بہت ہی ٹائم ٹیکنگ ہے یہ وہ پیسٹ ہے جسے ہم روز مرا کی اپنی سبی ڈشیز میں استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم گھر پر اسے زیادہ کونٹیٹی میں بنا کر رکھتے ہیں تو اس میں کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور ایک بیٹ سمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آپ کیسے گھر پر بنا سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ بنانے میں ایسی کونسی روکٹ سائنس ہے تو روکٹ سائنس نہیں ہے لیکن سائنس ہے کیونکہ ہم جب اسے گھر میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا لیتے ہیں تو اس میں بیٹ سمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر فول واج کیجئے گا کیونکہ اس میں میں آپ کے ساتھ وہ سبھی ٹپس این ٹریکس شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہیں استعمال کر کے آپ کا جنڈر گھرلک پیسٹ بھی بلکل بزار جیسا تیار ہوگا تو لیسن اور ادھرک کی سیم کونٹیٹی میں نے یہاں پہ لیے ایک پو لیسن ہے تو ایک پو ہی ادھرک ہے آپ اس میں لیسن کی مقدار جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں تو ادھرک جو میں یہاں پہ آپ کو چھیل کے دکھا رہی ہوں کہ اس میں جو سخت حصہ ہے اور جو خراب حصہ ہے اس کو آپ نے ریموف کرنا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کا پیسٹ جو ہے نا وہ بن کر خراب ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ صحیح نہیں آتا تو سبی ادھرک کو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے اچھی طرح سے چھیل لیا ہے اس کو ہم ایک سائٹ میں رکھ دیں گے تو اب باری آتی ہے لیسن کی لیسن کی کلیوں کو بھی ہم نے اسی طرح سے الگ الگ کر لینا ہے اور اسے بھی ہم نے چھیلنے سے پہلے چیک کر لینا ہے کہ اس میں بھی کوئی بلیک پارٹ یا کوئی گلہ سڑاوہ حصہ تو نہیں ہے اسے ہم نے ریموف کرنا ہے کیونکہ ان کے وجہ سے ہی ہمارا جو پیسٹ ہے نا وہ لونگ لائف نہیں ہوگا ان سب میتھرڈز کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ بھی پیسٹ بنائیں گے تو یقین مانئے آپ کا بھی پیسٹ بلکل بزار جیسے ہی بنے گا اور اس میں کوئی بھی سمیل نہیں ہوگی کوئی خیصی قسم کی خرابی نہیں ہوگی دو سے دھائی مہینے تک ایزیلی آپ بھی اسے رکھ کر استعمال کر سکیں گے اور آپ جو بھی ڈیشز بنائیں گے تو وہ آپ کی خراب نہیں ہوگی اب باری ہے اس کی پریزرویشن کی تو میں یہاں پہ پریزرویٹیو کے طور پر وائٹ وینیگر استعمال کر رہی ہوں وائٹ وینیگر جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے تو اس کی شیلف لائف جو ہے وہ مزید پڑ جائے گی اور ہافٹی سپون یہاں پہ میں ہلدی پاورڈر ڈال رہی ہوں ہلدی کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ خود انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے اس چھوٹے سے میتھٹ کو کرنے کے بعد ہمارا پیس جو ہے نا دو سے دھائی مہینے تک آرام سے ہمارے ساتھ رہے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بس اس پانی کے اندر میں یہاں پہ لیسن ادرک کو اچھی طرح سے مکس کروں گی بس کچھ سیکنڈ کے لئے بس اسے ہم نے مکس کرنا ہے اور بس اس کو میں نکال لوں گی آپ اسے کسی بھی سٹرینر پر نکال کر رکھیں تھوڑی دیر کے لئے کیونکہ جو لیسن ادرک میں پانی ہے نا وہ ہم نے بلکل خوشک کر دینا ہے اگر پانی کے سمیت ہم اس لیسن ادرک کے پیسٹ کو تیار کریں گے نا تو وہ لیسن ادرک کا پیسٹ جلدی خراب ہو جائے گا ہم نے اس کو بلکل خوشک ہونے دینا ہے خوشک کرنے کے لئے بھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے تھوڑی دیر کے لئے آپ دھوپ میں رکھ دیں میں یہاں پہ اس کو سٹرینر پر نکال رہی ہوں اور آگے میں آپ کے ساتھ دکھاؤں گی کہ میں کس طریقے سے اسے خوشک کر دی تو ادرک جو ہے وہ بہت ہی ہارٹ ہوتی ہے اس لیے ہم نے اس کو پہلے چھوٹا چھوٹا سا بس رفلی کاٹ لینا ہے کاٹ کر ہم اسے پیسٹ جب بنائیں گے نا تو یہ آسانی سے پیسٹ جائے گی اگر ہم نے اسی طرح سے ڈالی تو یہ پیسٹ نہیں بنے گا اور اس کے جو جو لمبے لمبے سے اس میں یہ جو ریشے سے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے پیسٹ میں دکھائی دیں گے دھاگے کی طرح سے وہ بہت ہی برے لگتے ہیں وہ موہ میں بھی آتے ہیں تو آپ نے یہ چیز کا بس دھیان رکھنا ہے بزار سے ملنے والے لہسن ادرک پیسٹ میں بھی وہ لوگ اسی فارمولے کو ہی یوز کرتے ہیں بس اس لہسن ادرک کو ہم نے اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے اگر آپ کے دھوپ ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لئے میں یہاں پہ ٹری میں یہ ٹیشو میں نے اس طرح سے پھیلا لیا ہے ٹیشو پیپر میں میں اسے اچھی طرح سے پھیلا دوں گی اور اس کے اوپر بھی میں نے ٹیشو ہی رکھے ہیں ٹیشو کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے خوشٹ کر لوں گی فرینڈز فیڈیو پسند آرہی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو بس اس ٹیشو پیپر کی مدد سے میں اچھی طرح سے سبھی لیسن ادرک کا پانی جو ہے وہ خوشٹ کر لوں گی کیونکہ ہم نے اگر اس کو خوشٹ نہ کیا نا تو ہمارا لیسن ادرک پیسٹ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا دیکھئے ایک طرف سے خوشٹ کرنے کے بعد دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے اسے ہم نے ڈرائی کر لینا ہے تاکہ اس میں بالکل بھی مویسٹر نہ رہے وہ مویسٹر جو ہے نا وہی ہماری لیسن ادرک کے پیسٹ کو خراب کرتا ہے تو اب باری آتی ہے اس کو گرائنڈ کرنے کی تو گرائنڈنگ جار جو ہے وہ بھی آپ کا پہلے سے خوشک ہونا چاہیے اس میں بھی کسی قسم کا مویسٹر یا نمی نہیں ہونے چاہیے تو اب یہاں پہ میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈال رہی ہوں یہ پنک سالٹ ہے اور کوکنگ آئل اس میں آٹ کر رہی ہوں نمک اور تیل ڈالنے کے پیچھے جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مایکروبیل ایکٹیوٹی ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی جو کہ آپ کی چیزوں کو خراب کرتی ہے تو پیسٹ بنانے کے لیے آپ نے پانی بالکل بھی نہیں استعمال کرنا پانی جو ہے اس پیسٹ کو خراب کر دیتا ہے پانی کے جگہ آپ نے بس تھوڑا تھوڑا سا کوکنگ آئل ایٹ کرتے جانا ہے اور اس پیسٹ کو آہستہ آہستہ سے گرائنڈ کرتے رہنا ہے تو شروع میں بہ آسانی آپ کا یہ پیسٹ جو ہے وہ گرائنڈ نہیں ہوگا آپ اسے سپون کی ہیلپ سے اوپر نیچے کر لیجئے اور دوبارہ سے اسے گرائنڈ کر لیجئے تو یہاں پہ ہارڈلی دو سے تین منٹ لگے ہوں گے مجھے اس پیسٹ کو بنانے میں ہم نے یہاں پہ اسے اتنا گرائنڈ کرنا ہے جب تک ہمارے پاس فائن پیسٹ نہ تیار ہو جائے تو دیکھئے زبردست تھا ہمارا سمودھ اینڈ کریمی ٹیکسٹر کا پیسٹ بن کر یہاں پر بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ بھی یہ پیسٹ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا یقیناً آپ کو پسند آئے گا یہ وہ پیسٹ ہے جسے آپ بنا کر دو سے دھائی مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو سٹور کرنے کا بھی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں میں یہاں پر اس پیسٹ کو بنا کر کسی بھی گلاس جار میں رکھ لیتی ہوں اور اسے فریج میں ہی رکھتی ہوں ڈیپ فریزر میں نہیں رکھتی ہوں اور اسے دو سے تین ہفتے تک استعمال کر لیتی ہوں اگر آپ نے اسے ڈیپ فریز کرنا ہے تو آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں اور دو سے تین مہینے تک آپ اسے ڈی پریس کر سکتے ہیں اب آپ نے جو بھی ڈیشز اپنی تیار کرنی ہے تو ایک سے دو ٹیبل سپون یا اپنی ریکوائیمنٹ کے مطابق اس پیسٹ کو اس میں شامل کیجئے اور فٹا فٹ سے آپ اپنی من پسند ڈیشز گھنٹوں کے بجائے آپ منٹوں میں تیار کیجئے ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہیں اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انٹل دن ٹیک کیر بائے اللہ حافظ